اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں گریفن اور آپ دیکھ رہے ہیں گریفن سپورٹری گریفن سپورٹری میں آپ کو خوش آمدی تو آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے برڈز کو کیسے صحت مند رکھنا ہے سردیوں کے سیزن کے دوران آپ نے اس کو نزلے زکا اور دوسری جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کو جو سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے آپ نے کیسے اپنے برڈز کو محفوظ رکھنا ہے تو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا تو بغیر سکٹ کی یہ ویڈیو پوری دیکھffentlichے گا تلسو اس کیلئے آپ نے جب اپنے فلاق کو ریر کرنا ہے تو آپ کو سلیکشن کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے سیلیکشن کرنی ہے اس جگہ کی جہاں پہ آپ نے برڈنگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے سبسے پہلے جو کام کرنا ہے وہ سردیوں کے لیے آپ کو آپ کا ہاؤس ہے جو آپ کا شیڈ ہے جو آپ کا بیریک ہے اس کی جو ہوتی ہے ہوا کی ہوتی ہوتی ہے اس کو آپ نے کم سے کم کرنا ہے مطلب کہ اس جو ہوا کی لیکچیں ہو رہی ہے اس کو آپ نے روک نہ کیونکہ یہ جیسے ہوا جو باہر سے شیڈ کے اندر آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ آپ کا جو تمپریچر اس کو خراب کرتی ہے اور تمپریچر ڈاؤن کر دیتی پہلے سے ہی جو تمپریچر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور باعر سے تھنڈی ہوا آتی ہے تو جو تمپریچر ہوتا ہے اس کو اور ڈاؤن کر دیتی ہے اور جو آپ کی ہمیڈیٹی ہوتی ہے اس کو بھی وہ چینج کرنے میں پوری مدد کرتی ہے تو اس کے بعد آپ نے سیلیکشن کر لی درمیان کے اندر آپ نے ون تھرڈ مطلب کہ جو ون تھرڈ پارٹ ہوتا ہے شیڈ کا وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے بروڈنگ کے لیے اور اس کے گرد آپ نے پوزیٹن شیٹ لگا لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے کہ جو مٹیریل ہوتا ہے لٹر مٹیریل ہوتا ہے اس کو آپ نے ذہان رکھنا ہے کہ وہ آپ پر کتنا انچ آپ کے لٹر ڈال رہے ہیں تو جتنا آپ گرمیوں کے اندر لٹر ڈال رہے ہوتے ہیں اس سے اپنے دو انچ زیادہ کر دینا فور اگزمپل آپ اگر گرمیوں کے اندر آپ دو انچ لٹر ڈال رہے ہیں تو اس کو اپنے چار انچ کر دینا یا پانچ انچ کر دینا تاکہ جو آپ کے برز ہیں وہ کمفرٹ زون میں رہے اور آپ کا ٹمپیچر وہ زیادہ نہ ہونے دیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو فیڈ جو دینی ہے وہ اپنے اچھی فیڈ دینی ہے کیونکہ اس سے ہی اس نے اپنا میٹابولیزم سیٹ کرنا ہے اور جب میٹابولیزم اس کا سیٹ ہوگا تو ہیٹ کی پرڈکشن زیادہ ہوگی تو ٹمپیچر کو کنٹول کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ کے اپنے بروڈرز یوز کرنا ہے جیسے کہ جو الیکٹک بروڈرز ہوتے ہیں یا پھر جو بلب ہوتے ہیں ان کو لگانا ہے جس سے آپ کے جو برز ہوتے ہیں وہ کافی اچھے رہیں گے اور ان کی جو دوسری بماری آنے کے چانس ہیں وہ بھی کام ہو کیونکہ جیسے آپ کا برڈ ہیلڈی ہوگا تو اس کے جو بماری ہوں گی وہ بھی کام مانگی اور اس کا جو ایمیون سسٹم ہے اگر برڈ ہیلڈی ہوگا تو اس کا ایمیون سسٹم بھی ویری 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 سٹرونگ ہوگا اگر برڈ ہیلڈی نہیں ہے پہلے سے ہی وہ ڈیزیز کا کازڈنگ ایجنٹ اس کے اندر موجود ہے تو وہ پھر آپ اس کو جو مرضی کرلیں جیسی مرضی منجمنٹ کرلیں پھر وہ آپ اس کو اچھے طریقے سے لے کے نہیں چل سکتے کیونکہ کازٹیو ایجنٹ جو اس کے اندر موجود ہے جو جس پیتوجین کا وہ کیریئر ہے وہ کیا کر دے گا ڈیزیز کاز کر دے گا جب ڈیزیز کاز کر دے گا تو پھر آپ اس کو نہیں کر سکتے تو اس کے بعد آپ نے اس کی جو ویکسینیشن شیڈیول ہے اس کو آپ نے پروپر فالو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو میڈیکیشن کرتے رہے نا ٹائم بے ٹائم اگر آپ یہ کہیں کہ آپ میڈیکیشن نہیں کر پا رہے ہیں یا آپ یہ کہیں کہ میراباد ٹھیک ہے اس کو میڈیکیشن کی یا ویکسین کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ کی سب سے بڑی گلتی ہوگی کیونکہ پریونشن بیٹر دن کیور تو اس ٹائپ کی اپنے منجمنٹ اگر آپ اپنے جو شیڈ ہے اس کے اندر رکھیں گے تو آپ کے جو فلاک ہے وہ اچھا اچھا پھلے گا اور اس سے آپ پر زیادہ پروفیٹ حاصل کر سکتے ہیں تو زیادہ پروفیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کی منجمنٹ پر زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے کہ اگر اس کی منجمنٹ اچھی ہے تو آپ کا جو بارڈ ہے وہ بھی ہیلڈی ہوگا اور آپ کو زیادہ پروفیٹ دے کے جائے گا تو ٹمپریچر کو کنٹرول کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آپ نے جوتی ہے اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہے اب نوشیس گیسی جوتی ہیں اس کو ریموو کرنا ہے اگر وینٹیلیشن اچھی ہے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو گیس ہوتی ہیں اس کو ریموو کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی